پاکستان کی جیت ہے امریکہ چاہتا ہے افغانستان دوبارہ دہشت گردوں کی پناہ گار نہ بنے افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کا ہرواہی میں شہریوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے پاکستان اور افغانستان مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالیں پاکستانی رات ماؤر سے افغانستان کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہتی ہے پاکستان امریکہ کا ایک اہم شراکدار ہے امریکی صفیر اور پاکستانی وزیراعظم نے دو طرف آمون پر گفتگو کی دونوں راہنماؤں نے آئی ایم ایف کے ساتھ مسلسل اقتصادی صلاحات امریکی حمایت پر بات چیت کی نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدان پٹیل کل ادم ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کے ٹھکانوں کے خلاف آپریشن پاکستان افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن کیے کاربائی کا حدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشتگرد تھے دہشتگرد ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر متعدد دہشتگرد حملوں کے ذمہ دار تھے دہشتگردوں کے حملوں میں سینکڑوں شہری اور قانون نافذ کرنے والے حلقاروں کی شہادتیں ہوئی دہشتگردوں کی تازہ کا روائی سولہ مارچ کو میر علی میں ہوئی سیکیورٹی چک پوس پر حملے میں ساتھ پاکستانی فوجی شہید ہوئے دہشتگرد تنظیموں کی موجودگی پر بارہان افغان حکومت کو اپنے تحفظات سے اگاہ کیا افغانستان کے اقتدار میں رہنے والے کچھ اناثر ٹی ٹی پی کی سرپرستی کر رہے ہیں ٹی ٹی پی سمیت افغانستان میں موجود دہشتگرد پاکستان کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے ترجمان دفتر خارجہ سیکیورٹی فورسیز کا شمالی وزیرستان میں آپریشن میر علی حملے کے ماسٹر بائنڈ سمیت ہاتھ دہشتگرد جہانم واصل چتید فائرنگ کے تبادلے میں ہائی ویلیو دہشتگرد کمانڈر شہرہ جانان بھی مارا گیا دہشتگرد سولہ مارچ کو میر علی میں سیکیورٹی فورسیز کی چوکی پر دہشتگردنہ حملے کی منصوبہ بنتی میں ملوپس تھا آپریشن سترہ اور اٹھارہ مارچ کی رات خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کیا گیا علاقے میں پائے جانے والے دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے کلیرنس آپریشن جاری سیکیورٹی فورسیز ملک سے دہشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے پرازم ہے آئی ایس پی آر وزیراعظم کی لیفٹینٹ کرنل کاشف علی شہید کے گھر چکلالا عمد شہید کے بلند درجات اور اہل خانہ کے لیے سبر جمیل کی دعا وزیراعظم شباہ شریف کی تلہ گنگ میں کیپٹن احمد بدر شہید کے گھر آمد کیپٹن احمد بدر شہید کے اہل خانہ سے ملاقات اور تازیت کا اظہار وزیراعظم نے شہید کے والد کرنل لٹائیڈ بدر الدین کو گلے لگایا آپ کے میرے گھرانے سے میرا حصلہ بڑھ گیا بیٹے کی شہادت پر مجھے فخر ہے آج قوم مجھے میرے بیٹے کے نام سے پہچانے گی والد کیپٹن احمد بدر شہید کی گفتگو پاک فوج کے بہادر جوانوں اور افسران نے ملکی بقاہ کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا کیپٹن احمد بدر شہید نے جرت و بہادری سے قوم کا سرفخر سے بلند کر دیا شہید نے بہادری اور جرت کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا شہید کیپٹن احمد بدر سمیت تمام شہدہ پوری قوم کے ماتھے کا جمر ہے شہدہ کی قربانیاں کبھی رائے گا نہیں جانے دیں گے پوری قوم ملک سے دہشت گردی کے ناصور کے خاتمے تک اپنی فوج کے شانہ بشانہ کڑی ہے وزرعظم شہباز شریف نگفتگو آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات معاملات کو حتمی شکل نہ دی جا سکی آئی ایم ایف وفت اور معاشی ٹیم کے درمیان آج مختصر مذاکرات ہوں گے مذاکرات میں نئے قرض پروگرام پر باتچیت ہوگی آئی ایم ایف کے ساتھ لیٹر آف انٹینٹ پر بھی مذاکرات ہوں گے فریکہین لیٹر آف انٹینٹ پر مشابرت مکمل ہونے کے بعد ایگریمنٹ کی طرف بڑھیں گے آئی ایم ایف وفت کو آج معاشی ٹیم کی جانب سے شایعہ بھی دیا جائے گا صدر مملکت آصف علی زرداری سے امریکی سفیر کی ملاقات ڈونالد بلوم کی صدر مملکت کو دوسری مرتبہ ہوتا سنبھالنے پر مبارک بات ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے اہم معاملات پر تبادہ خیال اقتصادی اصلاحات کے لیے امریکی تعاوہ ان انسانی حقوق علاقہ اسلامتی کے امور پر بھی گفتگو امریکی سفیر نے دونوں ملکوں کے مشترکہ مفادات کی اہمیت پر روشنی ڈالی مشترکہ اہداف آلہ سطح کے روابط اور گرین الائنس پریم ورک پر بھی باتچیت امریکی سفیر کا شمالی وزیرستان میں فوجیوں کے جاری نقصان پر افسوس کا اظہار امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے ڈونالڈ بلوم کی یقین دہانی پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے امریکی کاروباری اداروں کی پاکستان میں سرمایہ کاری جدید کاروباری آئیڈیا آزلانے کی حصلہ افضائی کی جانی چاہیے صدر مملکت کی گفتگو وزیر خارجہ اس ایک ڈار سے بھی امریکی سفیر کی ملاقات دو طرف تعلقات اور اقتصادی اصلاحات کے لیے امریکی تعاون پر گفتگو امریکی سفیر کا پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عظم کا عدہ پاکستان کی خوشحالی اور سلامتی امریکہ کی اولین ترجیح ہے ڈونالڈ بروم ملک میں شرح سود 22 فیصد پر برقرار سٹریٹ بینک نے نئی مورنیٹی پالیسی کا اعلان کر دیا جون دوزار تئیسے شرح سود مسلسل 22 فیصد پر موجود ہے مہنگائی میں کمی کا رجعان ہے ستمبر دوزار پچیس تک مہنگائی کو پانچ سے سات فیصد لانے کے لیے موجودہ شرح سود ضروری ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں مسلسل کمی ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے سٹریٹ بینک پاکستان وزیر آزم شباز شریف سے یو اے ای سفیر کی ملاقات دوبارہ وزیر آزم منتخب ہونے پر مبارک بات یو اے ای سفیر کا صدر شیخ محمد بن زید النحان کی طرف سے نیک خواہشات کا اظہار شباز شریف نے یو اے ای صدر کی دوبارہ دورے کی دعوت خبول کر لی ہیں وزیر آزم نے بھی اماراتی قیادت کو دورہ پاکستان کی دعوت دیتی وزیر آزم نے غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ایس آئی ایف سی کے کردار پر روشنی ڈالی پاکستان شیاسی تاون کو مضبوط اقتصادی شراکتداری میں بدلنا چاہتا ہے دونوں ملکوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کی برپور حمایت کی دونوں اطراف سے تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کی خواہش موجود ہے وزیر آزم کی گفتگو سپیکر ملک احمد کی زیر صدار پنجاب اس حملی کا بجل اجلاس وزیر اخزانہ پنجاب مجتبہ شجاور رحمان کی بجل تقریر کے دوران اپوزیشن کی ہنگاہ مارائی اور شور شربا اپوزیشن ارکان نے سپیکر ڈائس کا گھراو کر لیا بجل کی کوپیاں پھار دی ارکان کے جالی بجل نامنظور جالی حکومت نامنظور کے نارے اپوزیشن کی ہلڑ بازی میں وزیر اخزانہ نے چار ہزار چار سو اسی ارب ستر کروڑ روپے کا بجل پیش کر دیا ترقیاتی کاموں کے لیے چھ سو پچپن ارب روپے مختص سہت کے لیے چار سو تیہتھر تعلیم کے لیے پانچ سو چھانوے ارب روپے رکھے گئے تعمیرات کے لیے تین سو بیاسی ارب مقامی حکومتوں کے لیے ایک سو ستائیس ارب روپے مختص کیا گئے آمدنی کا تخمینہ تین ہزار تین سو اکتیس ارب ستر کروڑ لگایا جیا ہے این ایف سی کے تحت پنجاب کو دو ہزار سات سو چھ ارب چالیس کروڑ پہ حاصل ہوں گے دشتہ حکومت کی وجہ سے پنجاب بہت پیچھے چلا گیا پنجاب میں ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہو رہا ہے رمضان نگبان پیکج گھروں کی تحلیز تک پہنچایا جا رہا ہے پرائس کنٹرول کے نظام کو فعل کر دیا گیا زخیرہ اندوزی نجائز منافقوری کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی وزیر خزانہ مجتبہ شجاہ رحمان کی بجٹ تقریر ایبان میں وزیرستان کے شہریوں کے لیے فاتح خانی اور پنجاب کبینہ کے جلاس آج پی ترہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کریشی کے مقدمات کی اٹک جیل کے بجائے اڈیالہ جیل میں سماد کی منظوری دینے کا فیصلہ ہو گیا کبینہ جلاس میں ایک ہزار الیکٹرک بائٹس کی خریداری پر غور ہوگا پنجاب میں ائر ایمبلنس سروس شروع کرنے کے بارے میں سیکٹری صحت بریفنگ دیں گے مسنوی بارش کے لیے جاری منصوبے کے فنڈز کی منظوری دی جائے گی